نمسکار دوستو میرے نوہ چارے حریش ہے میں آپ سب کا اپنے چینل یوگا مائل لائپ پر سواکت کرتا ہوں آج کے میری ویڈیو کا وشح ہے کیوں ہندو درم دوسرے درموں سے الگ ہے کیوں ہندو درم نے دوسرے درموں کو بہت کچھ دیا ہے دنیا کی مہان ہستیوں کو بہت کچھ دیا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں ہندو درم کا جو یہ بخان کر رہا ہوں جو اس کے بعد میں کچھ باتیں بتا رہا ہوں وہ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں خود ایک ہندو ہوں اور اپنے درم کی تعریف کر رہا ہوں ایسا بالکل بھی نہیں ہے اور میں دل سے سب درموں کی ویسے ہی قدر کرتا ہوں جیسے اپنے درم کی اور میری سنسکرتین ایسا ہی مجھے سکھایا ہے تو ہندو درم کو سناتن درم بھی کہا جاتا ہے یہاں دو شبد آ رہی ہیں ہندو اور سناتن اگر اتحاس کی بات کریں تو ہندو جو شبد ہے وہ سندو شبد سے آیا ہے سندو کے ندی کا نام ہے سندو ندی کے آس پاس بسنے والے لوگ جنہیں سندو کہا جاتا تھا اور بعد میں ہندو کہا جانے لگا اور یہاں پہ رگوید کی بات کریں جو کہ ہندو دھرم کا ایک شاستر ہے اس میں سات ندیوں اور جکر ہے سندو سرسوتی ویتستہ جسے جھیلم کہتے ہیں شترودی ستلوج کہتے ہیں جسے آج میں ویپاشا جسے آج ویاس کہتے ہیں پروشرنی جسے راوی کہتے ہیں اور اسکنی جسے چناب کہتے ہیں ان ندیوں کے آس پاس ایک سبیتہ کا وکاس ہوا جسے عرب میں سندو سبیتہ کہا گیا اور بعد میں شبد ہندو بن گیا اس کے علاوہ کچھ اور سندھر بھی ہیں ہمالے کا سندھر بھی ہے کہ ہمالے سے ہندو شبد آیا ہے اور ہند ماہ ساغر سے بھی اس کا سبند ہے لیکن یہ ویشے سطور پیاد چرچہ کا ویشے نہیں ہے چرچہ کا ویشے یہ ہے کہ کیوں ہندو دھرم کو جو ہے پورے ویڑ کے لوگ مانتے ہیں میراج کا ویشے جو ہے وہ یہ ہے کیونکہ جو ویشہ کے اس درجے کے جو بدھی جیویں ہیں انہوں نے اس دھرم کا سمبان کیا ہے اور اس دھرم کی جو دارمک پست کے ہیں خاص طور پر بھوگل گیتہ وید اور ویدان کو ان کو سٹڈی کیا ہے جو اس دھرم کے مول گرند ہیں اور حالانکہ مورتی پوجہ کی جو بات ہے بہت سارے دھرموں نے مورتی پوجہ کا ویرود کیا ہے اس پر بھی ہم بات چیت کریں گے کہ وہ اس کا میننگ اصل میں ہندو دھرم کیلئے ہے کیا میں بات کروں ہوں اس دھرم کے مول گرندوں کی جن کے کارن ہی اس دھرم کو سناتن کہا جاتا ہے سناتن دھرم کہا جاتا ہے اور ان خاص گرندوں میں لکھی ہوئی ہر بات جو ہے ہر کسی کو پسند آتی ہے کیونکہ وہ سمجھ کی بات ہے سناتن دھرم یعنی کی وہ دھرم جو صدا سے چلا آ رہا ہو اور وہ دھرم ہر کسی پر لگو ہوتا ہو اس کو بولتے ہیں سناتن جو صدا سے چلا آ رہا ہو صدا سے جو چلا آ رہا ہے وہ ہماری پرمپرا ہے ہماری یعنی کی خالی ہندو دھرم کی نہیں ہم سب کی پرمپرا وہ ہوتی ہے جو پرہ سے آتی ہے پرہ وہ شکتی ہے جو ہمیں چلا رہی ہے اس لیے یہ دھرم سب سے پرانا ہے سناتن ہے کیونکہ یہ پرہ سے نکلا ہوا ہے کیونکہ جس سے ہم پیدا ہوئے ہیں پرہ سے ہم پیدا ہوئے ہیں اور اس کے اس شکتی نے جو نیم ہمیں جینے کے لیے دی ہے وہ ہندو دھرم ہے وہی سناتن دھرم ہے اب میں بات کروں گا کہ یہ جو ہندو دھرم کی پستکیں ہیں انہیں لکھا کس نے کیا بھگوان نے خود آ کر ان پستکوں کو لکھا اگر بھگوان نے واسطہ میں ان پستکوں کو لکھا ہوگا تو پھر بھگوان کا جو کنسیپٹ ہے وہ بدل جائے گا ہندو دھرم نے بھگوان کا جو کنسیپٹ دیا ہے اس کنسیپٹ کے آدھار پہ بھگوان ان پستکوں کو نہیں لکھ سکتے اگر بھگوان نے پویتر پستکوں کو لکھا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے بھگوان کو منشی کے روپ میں سویکار کر لیا جبکہ ایسا نہیں ہو سکتا اور اس طریقے سے ہم بھگوان کو ڈیفائن نہیں کر سکتے کیونکہ بھگوان فرم کے اندر نہیں ہے بات یہ ہے کہ ہندو دھرم کے مول گرنت آئی کہاں سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ویدانتہ وید بھگوان گیتہ اور انہی ہندو دھرم کے جو گرنت ہیں مول گرنت ہیں وہ کسی ویکتی وشیش کے دورہ لکھی دور پستکے نہیں ہیں یہ گیان واسطہ میں پیدا ہوا ہوا گیان ہے یہ گیان سرائیس پرکرتی میں ایک طریقے سے پیرا ہوا گیان ہے اور اس گیان کو کوئی بھی کبھی بھی اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے اس بات کو کھیل رکھئے گا کہ یہ گیان کوئی بھی کبھی بھی کسی بھی کال میں اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے ایسا ہی بھارت کے خوجی ادھیاتمی ویدانی کو نے ہجاروں سال پہلے کیا یہ خوجی ویدانی جو ہیں بھارت کے رشی ہیں میں بھارتی رشیوں کو ادھیاتمی ویدانی ہی کہتا ہوں کیونکہ انہوں نے ادھیاتم کے شیطر میں ہمارے من پر خوجے کی اس کا مطلب یہاں یہ نکل کر سامنے آتا ہے کہ یہ دھرم سب کے لئے ہے کیونکہ یہ ویدانی کھوز ہے مانا جاتے کے لئے ہے اس دھرم کے نیم جو ہے وہ ویشوی نیتک نیم ہے ادھیاتمک نیم ہے جو ہر کسی کو ماننے ہو سکتے ہیں اور ہر کسی کے لئے ماننے ہیں پیچھے میں نے ایک بات کہی تھی مورتی پوجا کی ہندو دھرم کی بات ہو تو مورتی پوجا کا بھی جواب مجھے دینا ہوگا اکثر یہ بات میرے سامنے آتی ہے کہ آپ ہندو لوگ اپنے گرند شیرمت بھگت گیتا میں ایشو کی پرواشا اس ہر چیز میں دیتے ہیں جو اس پرگردی میں کسی بھی روپ میں بنی ہے سچ ہی ہے یہ بات گیتا کا دسواندھائے ویبیتی یوک کی نام سے جانا جاتا ہے ایکچلی سیرکشن جب بار بار ارجن کو ایک بات کہتے ہیں کہ تم یود بھی کرو اور نیرنتر میرا دھیان بھی کرو نیرنتر میرا چنتن بھی کرو اس پر ارجن پوچھتے ہیں کہ میں یود کے ساتھ کس طریقے سے آپ کو چنتن کروں کام کرتے ہوئے کس طریقے سے آپ کو سمجھوں کس طریقے سے آپ چنتن کرنے یوگ یہ ہیں اسی پر گیتا کا دسواندھائے ہیں تو بھگوان شیرکشن دنیا کی ہر وستوں میں ایشور کو دیکھنے کے لئے کہتے ہیں یہاں تک کی حالاتوں میں رستوں میں ایشور کو دیکھنے کے لئے کہتے ہیں یہاں تک کی ساتھویں ادھیائے میں شلوک سنکھیا چوبیس میں ایشور کو ویقتی کے روپ میں ماننے والے کو مرخ کا گیا ہے اب دو باتیں ہو گئی مورتی پوجا کرتے بھی ہیں اور منع بھی کرتے ہیں یہ دونوں باتیں ہی صحیح ہیں اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں جو ہمارے مندر ہیں وہ میں مورتی پوجا کی جاتی ہے اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے واسطہ میں ہم مورتی کے اپاسک نہیں ہیں ہم پتھر کے اپاسک نہیں ہیں ہم پران کے اپاسک ہیں پتھر کی مورتی ہمارے لئے تب تک پتھر ہی ہے جب تک اس میں ہم پران پرتشتہ نہیں کر دیتے یہ پران کیا ہے پران وہ ارجہ ہے جو ہم سب میں کارے کر رہی ہے جس کے قارن ہم سب جندہ ہیں یہ وہی ارجہ ہے جسے ہم اوم کے نام سے جانتے ہیں دوسرے دھرم اسے آمین کے نام سے بھی جانتے ہیں آمین کے نام سے بھی جانتے ہیں ایک اومکار کے نام سے جانتے ہیں جو کی اشور کا ایک روپ ہی ہے انہیں درموں میں بھی اس ارجہ کا الگ نام ہو سکتا ہے اب یہ بات آتی ہے کہ کیا ہندو درم اتنا وشیش ہے کیوں اتنا وشیش ہے اور صدیوں سے اپنی وشیشتہ کو بنائے رکھے ہوئے ہیں میں بتا رہا تھا کہ ہندو کے جو مان گرنت ہے وہ آئے کہاں سے پھر میں نے بتایا تھا کہ وہ آئے تھے پرا سے پرا شبت آیا ہے پرم پرا سے یہ بات اتنی سائنٹیفک ہے کہ آز بھی دنیا کے کسی کونے میں بیٹھا ہوا کسی بھی درم کا ویقتی اس گیان کو اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے جو ہزاروں سال پہلے بھارت کے رشیم انیوں نے اپنے منوں میں ازاگر کیا تھا بڑے کمال کی بات ہے کہ اس گیان کے لئے ہندو ہونا جروری ہے ہونا جروری نہیں ہے نہ ہی تب اس گیان کے لئے ہندو ہونا جروری تھا اس لئے اسے سناتن درم کہا گیا ہے اس لئے ہی بھگوان شرکشن نے بھاوت گیتہ میں ارجن کو اس گیان کے بارے میں بتایا تھا کہ کسی سمیں میں نے یعنی بھگوان شرکشن نے اس گیان کو سوریہ کو دیا تھا اس پرکار سے پرمپرا سے پرابتی گیان رشیوں کو دیا گیا رشیوں کے منوں میں ازاگر ہوا یہ وہ گیان آج بھی اس جو پرکرتی ہے اس کے اندر ہے ابھی بھی ہے اس وقت بھی ہے اور ایک اور شبد ہندو جو میں آتا ہے وہ ہے شرطی شرطی کا مطلب ہے سننا دیکھنا سمجھنا اور کیوں سننا تب سننا جمن ہو ہی نہ تھوڑا سا بھاشا کے ویجان کو ہلکہ سا سمجھنا ہوگا کہ بھاشا کا ویجان ہے کیا بھاشا کے چار روپ ہوتے ہیں بیکری، مدھیاں، پشینتی اور پرا بیکری بولنے کی بھاشا ہو کہتے ہیں بھاشا کوئی بھی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا انگلیش ہو، ہندی ہو، سنسکرٹ ہو، اردو ہو بات یہ ہے کہ بول کے جو کچھ بھی بتایا جائے گا وہ بیکری ہوگا اس کے بعد آتا ہے مدھیاں یہ ایک طریقے سے من کی بھاشا ہے سوچنے کی بھاشا ہے آپ کی کوئی بھی بھاشا ہو آپ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو سپینش ہو، فرنچ ہو جو آپ سوچیں گے اس کو ہم بولیں گے آپ مدھیاں میں سوچ رہے ہیں پشینتی اب بات تھوڑا گہرے جائے گی اب نہ بولنا ہوگا نہ سوچنا ہوگا نہ سمجھنا ہوگا یعنی من کا کامی سمابت ہو جائے گا کیونکہ من ہی سمابت ہو جائے گا ہر دم بک بک کرنے والا من جب چپ ہو جائے گا تو تب جب انبوہ کرنے والے کے سمکش اتپن ہوگا ایک گیاں کچھ باتیں اُبھر کے آئے گی من میں اپنے آگے تو من نہیں بول رہا ہوگا اس بھاشا کو بولا جائے گا پشینتی پرنتو یہ ایک سپیشل بات ہے کہ یہاں آسانی تک ہر کوئی نہیں پہنچتا کیونکہ راستے کا پتہ نہیں چل پاتا یہاں برین کی ترنگیں شانت ہو جاتی ہیں الفا لیول پر پہنچ جاتی ہیں اگر وہ گیانک بات کہیں تو من بولنا بند کر دیتا ہے تو من اپنے سوچ سے جھوڑنے لگتا ہے جس سوچ کو بولتے ہیں پڑھا تب ہی کہتے ہیں کہ پرم پڑھا پڑھا سے جو پراپت ہوا بہت کچھ گیان کے روپ میں اپنے آپ بہنے لگتا ہے یہاں پہ اور ایسا کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اس کے لئے ہندو اور ناوشک نہیں ہیں یہ جو گیان اس طریقے سے پیدا ہوا یا یوں کہیں کہ ڈسکرور ہوا وہ وید کے روپ میں ہمارے سانے آیا اس لئے وید کسی کے دورہ لکھی و پستک نہیں ہے یہ وہ گیان ہیں جو تب پیدا ہوا یہ وہ گیان ہیں جو آج بھی پیدا ہو سکتا ہے یہ وہ گیان ہیں جس کے لئے دھرم کی اوشکتہ نہیں ہے جیسے اور خوج ہوئی ویسے اس گیان کی خوج ہوئی تو یہاں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ویدوں کو ایک طریقے سے سنا گیا دیکھا گیا اس کو لکھا نہیں گیا کسی بھی ویقتی ویشیش نے آکے ان ویدوں کو لکھا نہیں اس لئے ہندو دھرم واسطوک دخائی پڑتا ہے کیونکہ واسطوک ہے سائنڈوک ہے اس لئے دھرم کو سمجھ کی شکتی سے پرخنے والے جو لوگ ہیں وہ ہندو دھرم کے دیوانے ہیں آج بھی ہندو دھرم کی قدر کرتے ہیں کیونکہ یہ ویدیانی دھرم ہے یہ ہمارے من کے اندر پیدا ہونے والی اپنے آپ پرمپرا سے پیدا ہونے والی ایک لائن ہے لائن ہے کچھ رولز ہیں جو ہمارے من کے بارے میں بتاتے ہیں نشو کے بارے میں بتاتے ہیں اور فلوسپی کے بارے میں بتاتے ہیں اس لئے ہندو دھرم دھرم سے الگ ہے کیونکہ وہ واسطوکتہ پر ادھارت ہے آج کے لئے اتنا ہی اگلے ویڈیو میں ہم فیر ملیں گے کسی اور ٹوپک کے ساتھ سمجھنے کے لئے دھنیوات سمجھنے کے لئے